انہوں نے امول پالکر کی سیریل اچھی دھوپ سے اپنی سفر کی سروات کی یہ سیریل دردرسن پر آتا تھا اور اس سیریل کے ساتھ ہی وہ پینیج کے دلوں کی دھرکن بن گئی لوگ اسے خوب پسند کرنے لگے پہلی سیریل ہیٹ رہی اور پہلی فلم انہیں سلمان خان کے ساتھ ڈیبو کرنے کا موقع ملا اور وہ فلم تھی میں نے پیار کیا اس کے ریلیج ہوتے ہی وہ رات و رات اشٹار بن دے اتنی ساری خیاتی، اتنی ساری پبلیسیٹی، اتنی سارا فلم اور اتنی سارے فینس اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے سارا کو چھوڑ کر اپنی گھر ہستی بسالی ایسا کیا ہوا تھا بھاگی سری کے ساتھ جانیں گے آج کے ویڈیو میں بنے رہیے ہمارے ساتھ ہیلو نمستے دوستو کیسے آپ کو میند کر رہا اپنے لائک کو انجائر کر رہا ہوں گے جیسے ہی میں نے بتایا آپ کو کہ آج ہم لوگ بات کریں گے بھاگی سری جو فلم ایکٹریس تھی جنہوں نے میں نے پیار کیسے ہندی فلموں کی سرواد کی تھی سارمان خان کے ساتھ لیکن اس فلم کے ریلیج ہوتے ساتھ ہی انہوں نے فلم انلشٹی کو اگردہ کر دیا بھاگی سری کا جن 23 فروری 1969 مہاراشترہ میں ہوا تھا وہ سانگلی راج گھرانے سے تعلق آتھ رکھتی تھی ان کے پیتار ریجے سنگھ راو مادھا راو پٹوٹن سانگلی کے مہاراج ہوا کرتے تھے ایک راج گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی جب سکولوں میں آئی تو وہ کافی سخت تھی اور اپنی کلاس کی مونیٹر ہوا کرتی تھی ان کے بیچمنٹ تھے ہیمالے سیودہ سامی ہیمالے کافی سرارتی تھے لیکن ان کے دوستی بھی اچھی تھی اور ان کے بھی اسٹکرام بھی بہت سکر کرتا تھا لیکن یہ نوک جو چلتا رہتا تھا اور جب سکول کمپلیٹ ہونے لگے تو ان لوگوں کو آپس میں کچھ محسوس ہونے لگا اور کہتے ہیں اسی وقت ہیمالے نے ان سے کہا کہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے اور بھاگیسلی کہہ دی تھی کہ ٹھیک ہے کمو لیکن ہیمالے کو یہ بات کہنے میں ایک ہفتہ لگتے ہیں جب ایک ہفتہ بیٹنے کوئے اور جب وہ سکول چھوڑنے لگے تو اس وقت بھاگیسلی کو پہل کرنی پڑی اور انہوں نے ہیمالے سے پوچھا کہ وہ کونسی بات ہے جو تم کہنا چاہ رہے ہو کہہ دو ورنہ پشتا ہوگے اور ہاں کہنے میں ڈرو مت ہو سکتا ہے ریسپانس پوجیٹیو ہو اور اس کے بعد ہیمالے نے اپنے دل کی بات بتا دی اور یہاں سے ان کی پیار کیسے سروعات بھی ہے وہ دونوں ملنے لگے کہ بھاگیسلی ایک گھر والے کافی سروع تھے وہ بھاگیسلی کو کسی بھی حالت میں کسی کے ساتھ ملنے جلنا اس طرح کے باتیں پسند نہیں کرتے تھے تو بھاگیسلی نے بات میں یہ فیصلہ کیا کہ اپنے گھر والوں کو بتا دیں بھاگیسلی نے اپنے گھر والوں کو بتا دی کہ وہ ایک لوگے کے ساتھ ریلیشن میں ہے اور ان سے ساری کرنا چاہتی ہے اس پر ان پر پابل نہیں رکھتے اور ان کا گھر سے نکلنا مند ہو گیا اس وقت موبائل تو ہوا نہیں کرتا تھا لینڈ لین تھا تو لینڈ لین کے جریعے ہی ہمالے اور بھاگیسلی کبھی 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 بات کر دیا کرتے تھے ان کی پانچیت میں کافی درد ہوتا تھا لیکن پیار سچا تھا ہمالے بھی ان سے ہمت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ لینے کی بات نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اسی بچ ایسا ہوا کہ ہمالے کو اپنی پڑھائی پوری کرنے کے لیے امریکہ جڑا پڑا یہ دیر سال کا وقت تھا بہت لبما وقت ہمالے کے گھر والے جانتے تھے کہ ہمالے اور بھاگیسلی ایک دوسرے کے پیار کرتے ہیں ہمالے کے گھر والوں کو اس سادھی سے کوئی پرابلم نہیں تھی بے اس کے لیے تیار تھے لیکن یہ دیر سال کا وقت کٹنا ان کے لیے کافی مشکل تھا اور یہاں پر اپنے سمیے کو ویعتید کرنے کے لیے وہ ٹی وی سیلس کرنے لگی کچھی دو امرپالیکر کی سیریل تھی یہاں پر کام کرتے کرتے انہیں راجسلی سے آفر آیا ایک لب سٹوری کے لیے جس کا نام تھا میں نے پیار کیا اور اس میں ان کے اگرس تھے سلوان خان سلوان خان کو کافی سنگلز کرنے کے بعد یہ فلم ملی تھی لیکن بھاگیسلی کو آفر ملا تھا اس فلم میں کام کرنے پر گئی بھاگیسلی نے یہ سوچا کہ چلو فلم کر لیتے ہیں لیکن وہ فلم کرنے کے پہلے ہمالے کے پیارنٹس سے ملی اور ان سے جائے پنا گئی ان کے پیارنٹس نے کہا ٹھیک ہے تم یہ فلم کر سکتی ہو فلم کی جب شوٹنگ سوڑی ہوئی تب تک ہمالے بھی اپنے پڑھائے پوری کر کے انڈیا واپس آ چکے تھے بھاگیسلی فلموں میں کام کر رہی تھی لیکن اس کے گھر والے اب چاہ رہے تھے جلد سے جلد بھاگیسلی کی سادھی کر دی رہے کیونکہ اب گھر والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ ہمالے کے ساتھ سادھی کرنا چاہتی ہے ایک دن بھاگیسلی نے ہمالے کو بلائیا اور کہا کہ مجھے تم سے بہت جڑی باتیں کرنی ہے ہمالے یہ بات سنکر گھورا گئے اور ان کے پاس تیزی سے پہنچیں باچے کے دوران بھاگیسلی نے کہا کہ تمہارے پاس صرف پندرہ منٹ کا وقت ہے میں اپنے گھر سے بھاگ کر تمہارے ساتھ سادھی کرنا چاہتی ہوں اگر تمہارا جواب ہاں ہے تو میں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں اور تمہارے پاس صرف پندرہ منٹ کا وقت ہے اور اگر تم نہ کہو گے تو ساید جندگی بھر تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے کیونکہ میں کسی اور کی ہو چکے ہوں گے ہمالے کے لئے اس پندرہ منٹ میں فیصلہ لینا کافی مسکل بھرا رہا ہوگا لیکن ہمالے اسے سچے دل سے پیار کرتے تھے انہوں نے اس پندرہ منٹ میں اپنا فیصلہ لے لیا اور بھاگیسلی کو لے کر نکل پڑے اس مندر میں جب انہوں نے سادھی رچائی جن لوگوں نے شرکت کی ان میں ہمالے کے پیرنٹس سورج بڑھا جاتیا اور صرف سلمان گھن تھے ان لوگوں کے بیج سادھی کی رسم کو پوری کی گئی اور اس کے بعد بھاگیسلی اور ہمالے دونے این دوسترے کے ہو چکے تھے جب میں نے پیار کے ریلیز ہوئی تو اس وقت فلم کافی بڑی ہیٹ رہی لیکن بھاگیسلی تھیئٹر میں جا کر فلم نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ اپنے پہلے بچے کی ماں بننے والی تھی لیکن ان کے کانوں میں خبر پہنچ رہے تھی کہ یہ بہت بڑی فلم ہے اور اسے بہت میجر ہیٹ یا یوں کہیں کہ بلوگ بسٹر فلم مانی جاری ہے بھاگیسلیوں کافی خوشی بھی کہ سلوہ رسکرین میں انہیں کافی سفرطہ پروک اپنے کام کو دکھانے کا موقع ملا اور انہیں ایکسپٹ کیا گیا لیکن بچے ہونے کے بعد بھاگیسلی نے اپنے آپ کو فلم اندرشی سے الگ کر لیا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اپنے پریوار کو دیکھیں اپنے بچے کی پرولیس کریں اپنے کیریر سے زیادہ انہوں نے اپنے پریوار کو مات ہو دیا ریپورٹرز نے انہوں سے سوال کیا کہ اپنے اتنے اچھے کیریر تم نے چھوڑ دیا کیا اس کا کوئی ریگریٹ آپ کو نہیں ہے بھاگیسلی نے صرف یہی جواب دیا کہ مجھے کوئی ریپورٹ نہیں ہے فلم اندرشی چھوڑنے کا کیونکہ اس سے زیادہ قیمتی میرے لئے میرا پریوار ہے اور میں کافی خوز ہوں اپنے پریوار کے ساتھ اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بھاگیسلی نے فلموں میں کام نہیں کیا انہوں نے کچھ فلمیں اور کی لیکن اس بار وہ صرف اپنے پٹی کے ساتھ پردے پر نجر آئی جیسے کہ کیاڈ میں ہے بل بل پائل تیاگی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ساری فلمیں فلاپ ہو گئی تھی اور ہمالے کو لوگ ایس این ایکٹر قبول نہیں کر پا رہے تھے جبکہ بھاگیسلی ہمالے کے ساتھ پردے پر آنا چاہ رہی تھی اور اس کے علاوہ وہ کسی اور ہیرو کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہی تھی مجبورا ہمالے کے کریئر برواد ہو گیا یا یوں کہے کہ اڑان نہیں لے سکا اور بھاگیسلی کو بھی اپنے کریئر کو چھوڑنا پڑا پھر وہ اپنے بچوں میں بیجی ہو گئے تو اس طرح ایک رویل فیملی کی لڑکی نے اپنے پیار کے خاتر ایک سچے پیار کے خاتر اپنا گھر چھوڑ دیا اپنے کریئر کو چھوڑ دیا اور اپنے پیار کو پایا لیکن اپنے پیار کو پا کر وہ کافی خوش تھی آج وہ اپنے ماں باف سے ملتی ہے آج بھاگیسلی اور ہمالے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے ماں باف ہے بیٹا بھی ملنیوں ایک آکٹر ہے جبکہ بیٹی آونتی کا اب اپنے آپ کو ڈیبیو کرنے والی ہے تو ایسی تھی ہماری بھاگیسلی اور ہمالے کی لاب شٹوری جو سادھی میں تبدیل ہوئی اور ایک اچھے طریقے سے اس سادھی کو اب تیس سال ہو چکے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ شٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے میں نے پیار کیا دیکھی تو اس میں بھاگیسلی کا کیا آپ کو اچھا لگا کونسا ڈیالوگ اچھا لگا یہ بتانا نہ بھولیں مجھے تو بھاگیسلی کا وہ ڈیالوگ جو سلمان خان کے ساتھ ان کا اکثر ہوا کرتا تھا انفرنٹلیپ نو سوری نو بھائنگیا مردنگلی ویلیمت تتاک کے لئے دیجئے اجارت جنید